اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاسٹ پرفیک ٹینس کے انٹراغیٹیو سنٹینسیز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاسٹ پرفیک ٹینس کے پاسٹیو سنٹینسیز ایفارمیٹیو سنٹینسیز اور نگیٹیو سنٹینسیز کے مطالق ہم پڑ چکے ہیں اب ہم اس کے انٹراغیٹیو سنٹینسیز بنانے کے حوالے سے بات کریں گے لیکن آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کرلوں کہ اس کے فکرے کے پہچان اردو میں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ فکرے کے آخر میں چکا تا چکی تی چکے تے یا کیا تا لیا تا لیے تے گئے تے ٹھیک ہے نا اس طرح کے نشانی ہوگی فکرے کے آخر میں جبکہ انگریزی میس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورپ ہیڈ آئے گا اس کے بعد ورپ کی ترڈ فارم استعمال ہوگی اور آخر میں اوبجیکٹ آئے گا کلیر اس کے علاوہ اس کی ایک اور توڑی سی وضاعت کر دوں کہ اگر فکرہ توڑا کمپنیکیڈیو کہ کیا اس کے آنے سے پہلے بارش ہو چکی تھی دو ایسو پر مجتمع ہو تو یاد رکھے جو کام ختم ہو چکا ہے جو کمپلیٹ ہے اس کو ہم پہلے لگائیں گے اور اس میں ترڈ فارم استعمال کریں گے جبکہ دوسرے ایسے میں جو ہے نا جو کیا بھی مکمل نہیں ہوا ہے تو اس کے ہم سیکنڈ فارم دی ورپ استعمال کریں گے سٹارٹ لیتے ہیں سب ایگزمپل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے جو ملائے کیا وہ سکول جا چکا تھا وہ سکول جا چکا تھا پہلے ہم کرتے ہیں اس کا پوزیٹیو تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سنٹینس کو نیگڈیو میں تبدیل کرتے ہیں تو ہیلپنگ ورک کے بعد ناٹ لگاتے ہیں اور جب کسی بھی سنٹینس یا ٹینس کے جملوں کو ہم انٹراغٹیو سنٹینس میں تبدیل کرتے ہیں تو اگر اس میں ہیلپنگ ورک موجود ہے تو ہیلپنگ ورک کو فکرے کے شروع میں لے آتے ہیں اور فکرے کے آخر میں فل سٹاپ کی بجائے سوالیاں نشان لگاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سکول جا چکا ہے وہ سکول جا چکا ہے وہ سکول جا چکا ہے اب ہم اس کو انٹراغٹیو میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ ہیلپنگ ورک جو ہے یہ یہاں پہ آ جائے گا had he gone to school یاد رکھیں کہ یہاں پر ہی ہم نے ایچ چھوٹا لکھ دیا جبکہ یہاں پہ بڑا لکھا تھا یہ چونکہ جب سنٹینس کا پہلا لفظ ہوتا ہے اس کا پہلا حرف کپٹل لکھتے ہیں لیکن اب یہ سیکنڈ نمبر پہ چلا گیا تو ہم نے ایچ کو سمال لیٹر میں لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب ایچ ہیٹ کا جو ایچ ہے وہ ہم نے بڑا شو کر دیا ہے had he gone to school full stop کی بجائے ہم نے سوالی انشان کر دیا سمجھا گی clear ہوگی اب کیا ہمارے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا مریض مر چکا ہمارے آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا مریض تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں مریض مر چکا تھا یہ والا یہ والا حصہ پہلے ہم کرتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے before before we come came come become came come before we came before we came تو دوسرے اسے میں ہم نے کیا لکھ دیا second form استعمال کر دیا جب کہ یہاں پہ ہم نے third form تو آپ کو سمجھا گی مریض مر چکا تھا the patient had died before we came اوکے اب اسے ہم انٹراغیوٹیو میں تبدیل کرتے ہیں had the patient died before we came یہاں پر question ما لگا دیں گے full stop کی جائے سمجھا گی next کرتے ہیں کیا اس کے آنے سے پہلے بارش ہو ہو چکی تھی بارش ہو چکی تھی پہلے ہم اس کو کرتے ہیں second step پہ اس کو بارش ہو چکی تھی it had rained it has rained بارش ہو چکی تھی اس کے آنے سے پہلے before before he came before he came came ٹھیک ہے before he came اب ہم اس کو انٹراغیوٹیو میں تبدیل ہے had it rained before he came clear clear یہ چونکہ پہلے ہی سبق یاد کر چکے تھے تو ویورس امید کرتا ہوں آپ کا سمجھائی ہوگی آپ to the point آتے ہیں کیا ہم پہلی سبق یاد کر چکے تھے had ہم ہم سبق یاد کر چکے تھے had had we already learned the lesson had we already learned the lesson کیا تم نے سبق زبانی یاد کر لیا تھا had you learned a lesson by hurt زبان یاد کرنے کی انگلیش کیا ہے by hurt had you learned a lesson by hurt اور یہاں پر ہم نے question mark لگا دیا clear کیا میں ورزش کر چکا تھا had I take to taken taken had I taken exercise exercise یہاں پر ہم double iterative کر دیتے ہیں کیا میں ورزش نہیں کر چکا تھا had I not had I not taken exercise کیا اس نے گانا نہیں گالیا تھا had he not sing sang had he not sung a song had he not sung a song تو ویورز یہ ہے past perfect tense کے intuitive sentences کے حوالے سے آج کا topic امید کرتا ہوں آپ کو آج کا topic سمجھ آیا ہوگا آپ نے ضروری سے کچھ سیکھا ہوگا اگر سیکھا ہے تو آپ فضول قسم کے چینل ستو سپرائب کرتی ہیں تو چونکہ یہ بہت چینل اپنی جگہ بہت اہم ہوتا ہے سوری لیکن آپ چونکہ یہ education سے related ہے اور اس سے بچوں کو سٹوئرنٹس کو اور بہت سار فائدے پہنچتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا نیکس تک کیلئے اجاز دیجئے اللہ حافظ